عورت اپنی ناپاکی کے آیام میں وہ کیا پڑھ سکتی ہے؟ ناپاکی کے حالت میں ذکر و اذکار یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود پاک اسی طرح کوئی دعا ہے تو وہ کرنے میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور جہاں تک قرآن پاک کے پڑھنے کا تعلق ہے تو نہ اس کو چھونا جائز ہے نہ دیکھ کر پڑھنا جائز ہے نہ زبانی جائز ہے ہاں وہ آیات کے جو دعا پر مشتمل ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک یا تلاوت کے نیت سے ان کو نہیں پڑھ سکتے اور اگر کوئی اسلامی بین حافظہ بھی ہے تو چونکہ شریعت نے اس میں زبان سے ادائیگی کو بھی منع کیا ہے تو لہٰذا وہ ان آیام میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں ایک ہے تصور ذہن میں یہاں پڑھنے سے منع کیا ہے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی آواز میں آواز نکالے کہ اپنے کان سن لیں یہ پڑھنا ہے ایک ہے تصور کہ بندہ صورت فاتحہ کا تصور کرے اور موں سے کچھ کلمات یا کچھ الفاظ ادا نہیں ہو رہے تو اس تصور سے کوئی ممانت نہیں ہے تو وہ تو بعض اوقات بندہ لکھا ہوئے بھی دیکھتا ہے دہر ہے تو وہ آ جاتا ہے تو ایک ہے دیکھ کر سمجھنا اور تصور لانا اس کی تو ممانت نہیں ہے ایک ہے پڑھنا تو پڑھنے کی ممانت ہے چاہے وہ زبانی پڑھنا ہو چاہے وہ دیکھ کر پڑھنا ہو یا قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا ہو یہ سارے پڑھنے اس حالت میں ممنوع ہیں ذہنی اور تصوراتی دورائی کر سکتے ہیں ذہنی اور تصوراتی میں کوئی حرج نہیں ہے اسے قرآن کی تلاوت سننے میں بھی کوئی مسئلہ ہے نہیں قرآن پاک سننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر اسی کیفیت میں قرآن پاک کا وہ پارا یعنی جنہوں نے یہ یاد کرنے اور اس طرح صورتیں لگایا اپنا قرآن سنتے رہے اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے رہی ہو اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے آپ بھی ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت یعنی یوں کیسٹ پہ یا کوئی بھی پڑھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات بے اختیاری کی وجہ سے ہم غیر حافظ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی ہوگی ویسے اس طرح کر لینا یہ اپنے اچھی توجہ دلائی ہے کہ اگر یوں قرآن پاک سنا جائے اور خاموش رہا جائے صرف سنتا رہے تو یوں بھی ایک طرح کی دہرائی ہو جائے گی لیکن کہیں پہ اگر اٹکن ہوئی یا کہیں پہ کوئی بھولا تو بے اختیار الفاظ نکلیں گے تو اس لیے یعنی کہ پڑھنے کے اعتبار سے کفل مدینہ لگانا چاہیے پکا اور باقی سن کر اگر یوں دورائی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھی بات